اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیار خیریت سے رکھے آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج کی ویڈیو فینسی ماربل فینسی بارڈر کے حوالے سے ہے فرشوں کے اندر لگنے والا جو فینسی بارڈر ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس میں کتنی قسم کے بارڈرز آتے ہیں اور ان کے کیا کیا ریٹ ہیں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کردیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رہے سے مجھے ضرور آگاہ کردیں تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو پروسس دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آخر میں اس کے ریٹ سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بارڈر کے لیے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ جاتے ہیں جیسے یہ سموسے کٹے ہیں یہ سائیڈوں پر لگتے ہیں اس کے بعد یہ گلیاں کٹی جاتی ہیں یہ مختلف شیپز میں جو بارڈر بنتے ہیں یہ وائٹ آگئی یہ ٹکی والا بارڈر آگیا چار دانہ اور اس طرح کے مختلف شیپز میں پیسز کٹے جاتے ہیں جیسے یہ اس والا بارڈر آگیا جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ گلیاں اس کو گلیاں بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسوں کو اور یہ دیکھیں یہ اس والا بارڈر آگیا یہ سمدھ ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز آگیا یہ نظر آرہے ہیں آپ کو کہ بہت محنت کے بعد جا کے یہ چیز پیار ہوتی ہے آخر میں اس کو میں آپ کو پیار کی لک بھی دکھاؤں گا اور آپ کو پروسس بھی دکھائیں گے یہ کیسے پیار ہوتا ہے یہ ابھی شویب بھائی جو ہیں یہ بارڈر جوڑنے لگے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے چیز اخبار رکھیں اس کے اوپر دو سوینچ کی پٹی رکھی جاتی ہے سائڈوں پر یہ دیکھیں یہ پٹیاں رکھ رہے ہیں شویب بھائی یہ دیکھیں یہ ابھی بھائی رکھ رہے ہیں اس کے نیچے پٹیاں رکھ دی ہیں بھائی نے ابھی یہ جوڑنے شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ پہلا سموسہ جوڑ رہے ہیں دیکھیں یہ ایسے سارے برڈر کی جوڑائی کریں گے بھائی اس کے بعد میں آپ کو اس کی لک دکھاتا ہوں بغیر پالش کے جو تیار کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو پالش والی لک نکلتی ہے وہ بھی میں آپ کو سارے سیمپلز دکھاتا ہوں اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور فیملی میمور کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور آپ کے سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیے کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ٹیملی ملتا رہے اور آپ کی رہنمائی ہوتی رہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کو ویڈیو کی ریکوائرمنٹ ہو وہ آپ مجھے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ویڈیو بناتا رہوں اور آپ کو جتنی آگاہی میرے پاس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اور جو لوگ نئے گھر بنا رہے ہیں اور ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا میری ویڈیو سے ریٹ کے حوالے سے اور اکثر میں شیئرز بھی دکھاتا ہوں لارڈز بھی دکھاتا ہوں تو ان کو پرچیزنگ کرنے میں کہیں سے بھی پرچیزنگ کرنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بھائی جوڑ رہے ہیں یہ نو دانے والا بارڈر ہے موسیقی یہ دیکھیں بھائی اس کو یہ بھی جوڑ رہے ہیں میں ابھی آپ کو تھوڑ دیر میں اس کی لک بھی دکھاتا ہوں تیار ہونے کی جب تیار ہونے کے بعد یہ کیسا لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی بارڈر ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں بغیر پالش کی بھی اور پالش کے ساتھ بھی اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ریٹ سے بھی اگاہ کیا جائے گا کچھ بارڈر ہمارے پاس تیار بھی پڑے ہوتے ہیں اور کچھ ہم آرڈر پہ بھی تیار کرتے ہیں اسی طرح جو ماربل اور جو ماربل کے پھول ہیں یہ آگے گی کھائنے لوگ آگئی اس کی یہ تیار ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے ابھی ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو پالش والے پیس بھی دکھاؤں گا کہ بارڈر پالش ہونے کے بعد کیسے نظر آتے ہیں کیسے لک نکلتی ہے یہ اور بھی کچھ سیمپلز کے بارڈر کے سیمپلز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو یہ کچھ سٹاک ہمارے پاس پڑا ہے اس کو آپ وزر کریں پہلے پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو پالش کی ہو سیمپلز ہم نے لگائے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں کتنا بڑا ماشاءاللہ سٹاک پڑا ہوا ہے ہر قسم کا بارڈر آویلیبل ہے تو یہ اس میں سب سے خوبصورت ایس والا بارڈر لگتا ہے یہ ایس والا بارڈر ہے ساتھ اس کے ٹکی والا بارڈر ہے باقی بھی ماشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بڑی سٹاک پڑا ہوا ہے ہر قسم کا بارڈر آویلیبل ہے تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں جو پالش ہوئے سیمپل ہیں وہ چیک کریں تو یہ آپ کو ابھی دیکھیں آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ پالش ہوئے پیس ہیں یہ کچھ بارڈر اس میں سے ہم نے اٹھا کے پالش کر کے سیمپل کیلئے دسپلے کی ہوئے ہیں یہ ڈسپلے آپ کو نظر آ رہا ہے بہت بڑا ایک سٹاک جو ہم نے لگایا ہوا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں پالش کے بعد اس کی یہ والی لک نکلتی ہے یہ اس لئے سیمپل کو پالش کر کے لگا جاتا ہے تاکہ اس کی جو لک ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے ویسے جو آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ رینڈم میں پڑے تھے وہ رینڈم میں پڑے تھے وہ رینڈم میں اوبرے ہوتے ہیں وہ کسٹمر کو بھرے لگتے ہیں اس لئے ہم نے سیمپل لگائے ہوتے ہیں جا کے کسٹمر آ کے اس میں سے کوئی بھی چیز کو دیکھ کے پسند کر کے تو پھر اس کو سیلیکٹ کریں اس سیلیکٹ کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے گاگ کو تو اب آ جاتے ہیں اس کے رینڈ کے حوالے سے آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا چلوں اس کے بڈر کے اندر جو پانچ انج کا بڈر ہوتا ہے جس کی پانچ انج کی ہوتی ہے وہ سو روپے سے لے کے ایک سو دس روپے تک آپ کو مل جاتا ہے مارکٹ سے اور اسی طرح جو چھیں انج کا بڈر ہوتا ہے جس کی چڑھائی چھیں انج ہوتی ہے وہ آپ کو ایک سو بیس روپے سے لے کے ایک سو چالیس روپے تک مختلف قسم کے بڈر ہوتے ہیں مختلف ریٹز ہوتے ہیں مختلف قوالٹیز ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ایک سو بیس روپے سے لے کے ایک سو چالیس روپے تک اویلیبر ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کمرز کر دیں تو اب چاہوں گا میں آپ سے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ